اسلام علیکم دوستو میں ہوں عطامد کلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تجاب کھیتی آج کا جو ہمارا موضوع ہے گندم کے بعد کونسی ایسی فصل کاشت کریں جس کا خرچہ گندم سے بہت کم ہو اور پرافٹ گندم سے بہت زیادہ ہو اس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر اور کمنٹ کریں دوستو ہر قصان کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کریں اور زیادہ سے زیادہ پرافٹ حاصل کریں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ گندم کے کٹائی کے فورم بعد ہم کونسی فصل کاشت کریں جو گندم سے زیادہ پرافٹ دے اور خرچہ کام ہوگی تو وہ فصل ہے تیل کی تیل کی جو فصل ہے وہ بہت کم خرچہ لیتی ہے اور بہت کم درانی میں پکا تیار ہو جاتی ہے گندم کو جب ہم ہرویسٹ کرتے ہیں کٹائی کرتے ہیں تو اس کے فورم بعد ہمارے قصان اگر تیل کی فصل کاشت کرتے ہیں یا تیلی کی فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری یوریا خات ایک اکڑکی لیے کافی ہوتی ہے اگر ہم سپریے کی بات کریں تو پہلا پانی لگانے کے بعد ہمارے قصانوں کو چاہیے کہ بائی فینٹرین کا سپریے کر دیں کیونکہ پہلا پانی جب ہم لگا دیں تو اس کے فورم بعد پتل پیٹ سننے کا حملہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہم سپریے دوسرے کی بات کرتے ہیں کہ جو تیلے کا آتا ہے سفید تیلہ اگر آپ وہاں پر اولیلہ کا سپریے کر دیتے ہیں یا آپ میڈا کا سپریے کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو تیل کی فصل ہے وہاں اس پر تیلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ تیل کاشت کرنے چاہیے یا تیلی کاشت کرنے چاہیے تو تیل کا جو بیج ہے وہ سنگل چھڑی ہوتا ہے جیسے ہم تیل کہتے ہیں وہ سنگل چھڑی ہوتا ہے اس میں شاکھیں نہیں نکلتی اور جو تیلی جیسے ہم کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ شاکھیں نکلتی ہیں جارنما اس کا پودا ہوتا ہے دوسری بات جو اس سے اہم بات ہے کہ جس وقت ہم نے تیل کی کاشت کرنے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے کسان کو چاہیے کہ زمین کا انتخاب کریں کہ کیسی زمین میں وہ تیل کی کاشت کر رہا ہے عام طور پر جو تیل کاشت کیے جاتے ہیں یا منافع بخش جہاں پر تیل کی فضل ہوتی ہے وہ میرا یا ہلکی میرا زمین میں ہوتی ہے چکنی اور بھاری میرا زمین یا قدرات زمین میں تیل کی پیداوار اچھی نہیں ہوتی اور تیل کی جو پودے ہیں وہ صحیح سوٹے بلز اس زمین کو نہیں چمیتے اب بات کرتے ہیں کہ تیل کی زمین میں اور کس قسم کا بیج دالنا ہے زمین پہلا انتخاب ہے کسان کا دوسرا انتخاب جو ہے وہ تیل کے بیج کا ہے کہ بیج وہ کس طرح کا کاشت کر رہا ہے اگر بیج کا انتخاب ہمارے کسان نے صحیح طور پر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ پوری پیداوار لے سکتا ہے اگر بیج کا انتخاب غلط کر لیا تو وہ چار پانچ مان سے بھی نیچے آسکتا ہے اگر بیج کا انتخاب صحیح ہو گیا تو پندرہ سے بیس منٹ تک بھی ہمارا کسان تیل کی فصل حاصل کر سکتا ہے بیج عام طور پر نبے دن سے سو دن یا ایک سو بیس دن تک پکنے والی مختلف ریٹیاں ہیں اور ان میں سے جو ٹی ایس تھری ہے وہ تقریباً نبے سے ایک سو دن تک ایک سو پائنچ دن میں پاک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نیاب پرل جو ہے وہ تقریباً ایک سو پائنچ داست سے ایک سو بیس دن کے اندر پاک کر تیار ہو جاتی ہے اور ٹی ایچ سکس جو ہے وہ بھی تقریباً ایک سو سے ایک سو داست دن کے اندر پاک کر تیار ہو جاتی ہے لیکن خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ جو ہم وریٹی کاشت کر رہے ہیں تل کی وہ زیادہ سے زیادہ کم وقفے والی ہو یعنی کہ وہ سو دن سے زیادہ وقفے والی نہ ہو تاکہ ہمارا کسان تل کو رویسٹ کرنے کے بعد کٹائی کرنے کے بعد فوراً اس پر مکعی کاشت کر لے اگر مکعی کاشت تیم پر کرے گا تو دوبارہ اس کے مکعی کی ہر ویسٹنگ کے بعد ہمارا کسان وہاں پر صحیح ٹیم پر اپنی گندم کی کاشت کر سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گندم کو تو ایک ایک دن لیٹ ہو جاتا ہے تو آس ایورج ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے اس لیے ہمارے کسان کو چاہیے کہ بیج کا اتخاب کرتے وقت وہ بیج اس بیج کو ترجید ہے جو کم وقت میں پر کر تیار ہونے والا ہو میں جو تقریباً دو سال سے دل کی فصل کاشت کر رہا ہوں یہ میں اس کو یہ نہیں کہا سکتا کہ اس کا نام کیا کیونکہ میں نے تو گاؤں میں کسی دوست سے یہ بیج خریدا تھا اور دو سال سے مسلسل وہی بیج میں کاشت کر رہا ہوں لیکن اس کی خصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ جھاڑی نمائے دوسری یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جھاڑنا آتا ہے اس کی جو فلی ہوتی ہے وہ صحت ماند ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اور یہ تقریباً 90 سے 90 دن کے اندر اندر یہ پک کر تیار ہو جاتا ہے دوستو باقی بار یہ ہے کہ جس وقت آپ کے جو تل کی فصل ہے آپ نے رضانہ اس کا مشہدہ کرنا ہے کہ وہ جب مو نہ کھولے اگر فلی نے مو کھول لیا اس وقت آپ نے ہر ویسٹن کی یہ کٹائی کی تو آپ کی فصل کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا آپ کے تل بہت سارے ضائع ہو جائیں گے آپ کو چاہیے کہ فلی کا مو کھلنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے اور زیادہ دن اسی طرح اپنے کھیت میں اس کو پڑے نہیں رہے نہیں دینا کیونکہ اگر وہ اسی طرح پڑے رہیں گے تو وہاں وہ لیٹے ہوئے جس طرح آپ نے وہ ڈھیریاں ملائی ہوں گی وہ اسی طرح پڑی ہوں گے تو اس کا مو کھل جائے گا جب فلی کا مو کھل جائے گا تو وہ تل ضائع ہو جائیں گے کوشش یہی کرنے چاہیے کہ جلدی سے جلدی ہر ویسٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھڑا کرنے اور کھڑا کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ فلی کا جو مو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ فلی مو کھلے بھی تو جو تل کے دانے ہیں وہ فلی کے اندر ہی رہیں دوسری بات یہ ہے کہ دوستو یہ جو تل کی فصلہ ہے یہ تقریباً اگر اس وقت کا ہم ریٹ کا ستارہ اٹھارہ دار مان کے ساتھ سے جا رہا ہے اگر یہ پندرہ مان بھی ہو جاتی ہے تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ دوستو اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو اس وقت تارہ سے اٹھارہ ہزار رپے فی مان تیل کا جو ریٹ ہے وہ ہے اور اگر پندرہ مان بھی فی اکڑ کے اصاب سے ہو جاتا ہے تو یہ گندم سے کافی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گندم چالیس سے پچاس زیادہ ساٹھ مان ہو جاتی ہے تو اگر یہ ساٹھ مان بھی ہوتی ہے تو تل سے تو پھر بھی یہ کام را جاتی ہے اس لئے گندم کے فورم بعد ہمارے قصانوں کو چاہیے زمین خالی نہ چھوڑیں بلکہ وہاں پر تیل یا تیلی کو کاشت کریں اور کاشت اس بیج کو کریں جو کام درانیہ کا ہو اور صحیح ٹائم پر آپ تیل کے ہرویسٹن کے بعد آپ مکہی کاشت کریں اور مکہی کے بعد آپ گندم کاشت کر سکیں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کیا آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں شیئر اور کمنٹ موسیقی